بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ دودھ چائے کافی یا کوئی بھی گرم چیز جو کھانے یا پینے کی ہوتی ہے اس میں پھوک مارنا کیسا ہے جائز ہے درست ہے حلال ہے حرام ہے مکروح ہے کیا ہے اسی طریقے سے پھوک مارنے سے جس چیز میں پھوک مار رہے ہیں جس کھانے کے چیز میں پھوک مار رہے ہیں وہ چیز ہمارے لئے کھانا درست ہے یا کھانا درست نہیں ہے اس تعلق سے آئیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 7408 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی نفخی فی الطعام والشراب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھانے اور پینے کی چیز میں پھوکنے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کھانے یا پینے کی چیز کے اندر چاہے وہ گرم ہو یا تھنڈی ہو کیسے وہ اس میں پھوک نہیں مارنا چاہیے اور فقہہ اکرام نے اس کو مکروح لکھا ہے کہ کھانے یا پینے کی چیز میں پھوک مارنا مکروح ہے اب آئیے دنیا کی طرف چلتے ہیں سائنس کی طرف چلتے ہیں جو سانس ہم لیتے ہیں اسے اکسیجن کہتے ہیں اور جو باہر کرتے ہیں اسے کاربن ڈائی آکسائٹ کہتے ہیں جو چیز ہم لیتے ہیں اسے اکسیجن کہتے ہیں یہ پیڑ پودوں پتوں وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائٹ باہر بھیجتے ہیں اس کی وجہ سے پیڑ پودوں وغیرہ سانس لیتے ہیں یا پیڑ پودوں کی جو زندگی اس سے چلتی ہے لیکن ڈاکٹرز کا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر سے جو سانس نکلتی ہے جو کاربن ڈائی آکسائٹ نکلتی ہے وہ زہریلی گیس ہوتی ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے لہٰذا آپ کے اندر کیوں کہ دیکھیں انسان کے بوڈی کے اندر مشینری ہوتی ہے پوری اس کے اندر کھانا پینا ہے اس کے اندر مشین چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہم سانس نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائٹ نکلتا ہے اس کے اندر ایک طرح کی تضابیت ہوتی ہے آئرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہم پھوک مارتے ہیں تو بہت سارے کٹانوں بھی آپ کے موہ سے نکلتے ہیں تو وہ کٹانوں جو ہے آپ کے کھانے کے اندر جائیں گے یا وہ زہریلی سانس جو ہے اس سے آپ کی طبعات کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور اس طریقے کی بہت ساری بیماریوں پہ پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے لہٰذا جو آج سائنس کہہ رہی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتا کر چلے گئے ہیں اس لئے ہمیں احتیاط کرنا چاہئے کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز کے اندر پھونک نہیں مارنا چاہئے مکروح ہے ناجائز اور حرام تو نہیں ہے اور بقیہ پھونک مارنے سے وہ چیز جس کے اوپر آپ پھونک مار رہے ہیں وہ حلال یا حرام نہیں ہو جائے گی پھونک مارنے کا جو کام ہے پھونک مارنے کا جو عمل ہے جو مکروح ہے وہ کھانا اس سے مکروح یا حلال یا حرام نہیں ہوگا اس کو بلکل آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہئے کھانی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ حلال قیامت میں اس کا بہت بڑا آجر ملے گا اور جسمانی بہت سارے فوائد میں حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا وارسے اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کو اپنے دوست احباب ایسا اخری بار شلال روزہ ضرور شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے مسائل وغیرہ کے لیے ہمارے چینل اپزر ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اس ویڈیو کے تعلق سے اپک پر اسلامی کسی بھی ٹاپک پر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں آگر کے سوال کیجئے انشاءاللہ و لازیز آپ کو تشفی بکس جواب دیا جائے گا دعاوں کے درخواستے والسلام علیکم ورحمت اللہ ہن کو حرکاتو